تو ایک جگہ اللہ نے تعرف کرایا ہے کہ میرے بندوں میں تمہیں بتا ہوں کہ میرے بندے کون ہیں ویسے تو سارے اسی کے بندے ہیں مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنس انسان جنہ سب کو اللہ نے پیدا کیا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے تعلق جن کا ہے اور جنہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہیں میرے بندے تو وہ صورت فرقان میں ہے صرف بارہ باتوں کی بارہ باتیں جس مرد عورت میں ہوں گی اللہ اس پہ مہر لگائے گا کہ میرا ہے جب میرا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ خاص کرے جانا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو میرے دین تو بہت بڑا ہے بارہ یہ پانچ پانچ انگلی ہیں دس اور یہ دو بارہ بارہ باتیں اپنے اندر پیدا کر لو تم میرے بنو گے پھر جو تمہاری طرف ہاتھ اٹھے گا اسے میں کٹوں گا جو پاؤں اٹھے گا اسے میں توڑوں گا جو آنکھ اٹھے گی اسے میں پھوڑوں گا پہلے میرے بنا تو صحیح وہ کیا ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانُ اور توازو اختیار کرے اللہ اکبر زمین جب کسی کو اقتدار مل جاتا ہے تو اکڑ کے چلتا ہے پیسہ مل جاتا ہے اکڑ کے چلتا ہے شہرت مل جاتی ہے اکڑ کے چلتا ہے تو اللہ نے کہا پہلی نشانی کہا ہے آجزے اختیار کرو تو کوئی وظیفہ نہیں بتایا کوئی تصویر نہیں بتائی کہا آجزے اختیار کرو اپنی حیثیت کو یاد رکھو کہ اول نطفہ ہوں آخر ایک مردار ہوں کچھ عرصے کے بعد چند مٹھی مٹھی ہوں اور پھر اللہ مجھے کھڑا کرے گا تو اس دن دیکھا جس کی نیکیاں بڑھیں گی تو وہ عزتدار ہے جس کی گھٹ گئیں وہ زلیل و خوار ہے تو پہلی صفت ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو آجزی اختیار کرتا ہے صرف یہ نہیں کہ زمین پر توازوں سے چلنا نہیں وہ پوری زندگی ان کی آجزی کی ہوتی ہے سورہ لقمان میں ہے کہ لا تمشے فی الارض مرحا بیٹا اکڑ کے کبھی نہ چلنا انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کہ تو نہ تو پہاڑوں سے اوپر قد لے جا سکتا ہے نہ ایڑی مار کے زمین پھار سکتا ہے تو ایک میں مختصر بیان کرتا ہوں توازو دوسری توازو سے جڑی ہوئی بات ہے کہ توازو کا پتہ کب چلے گا وہ دوسری صفت ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَادُوا سَلَامًا سبحانہ جب ان سے کوئی یہاں جاہلون سے مراد ان پڑ نہیں جاہلون سے مراد ہے زیادتی کرنے والا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلِيهَا یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کوئی میرے اوپر زیادتی کرے یا میں کسی پر زیادتی کروں یہاں جہالت سے مراد ہے زیادتی کرنے والا بتمیزی کرنے والا تو وہ کیا کرتے ہیں قَالُوا سَلَامًا وہ یہ نہیں کرتے کہ اس سے کتنے لوگ قطع تعلق مرالے دباجی سلام علیکم توڑا رہا ہو رہے ساڑا رہا ہو رہے تو میرا اللہ یہ نہیں کہہ رہا میرا اللہ کہہ رہا جب ان سے کوئی غلط گفتگو کرتا ہے غلط معاملہ کرتا ہے بتمیزی کرتا ہے تو وہ آگے تمیز کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ غصے سے بھی پھرنے جاتے وہ اس کے لہجے میں بادنے کرتے وہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر وہ بات کرتے ہیں دو تیسری فرمائی وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَوَا قِيَامَا عبادت کو تیسرے نمبر پر لائے کہ میرے بندوں کی تیسری بڑی صفت یہ ہے کہ وہ رات کو اٹھتے ہیں اور مجھے یاد کرتے ہیں اچھا اب آج کل سستی کا زمانہ ہے میرے نبی نے ایک حدیث سنائی تو وہ بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کے لئے جو اشاہ کی نماز باجمات پڑھ لے اور صبحوں کی نماز باجمات پڑھ لے تو اس کی رات تحجد میں لکھی جائے گی قربان جاؤں اپنے نبی کی رحمت اور ان کے رحمت اللہ العالمین ہونے پر کہ میرے جیسا جو سردرد کا مریض ہے وہ رات کو نہیں اٹھ سکتا تو اشاہ باجمات پڑھ لے اور فجر واجمات پڑھ لے ساری رات عبادت ہے باقی یہ تو ہے یعنی ملکل وہ 33 نمبر والا کام ہے لیکن ہم پاس لوگوں میں شمار ہیں اس صفت کے حق دار کہلائیں گے پاکہ اصل وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر یاد کرتے ہیں ایک ہوق سی دل میں اٹھتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے تو عشق تو ایسی چیز ہے ملحب کلام قد نزخرفہ ان المحبت قلب وحبناہ محبت اسے نہیں کہتے کہ میں وہ کوچکنی چپڑی باتیں کو جی میں قربان جاؤں میں صدقے جاؤں میں واری جاؤں آپ کے بغیر تو جی نہیں سکتا باتوں سے نہیں ہے کہ محبت ہے دل کو اس کے قدموں پہ نچھاور کرتو بہت خوبصورت بات تو جو لوگ ماشاءاللہ راتوں کو اٹھتے ہیں ان کو مبارک ہو لیکن ہمارے جیسے کمزور بھی اس فضیلت میں ہیں عشق باجمات پڑھ لو فجر باجمات پڑھ لو اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے قربان جائیں کہ ان کی جو ہے نا دعا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اللہ ان کی دعا بتا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم سے عذاب جہنم دور فرما چونکہ یہ نا انٹلنے والا عذاب ہے جو چمٹ جاتا ہے اور وہ انہا ساعت مستقر و مقامہ اور یا اللہ وہ بہت ہی برا ہے بہت ہی برا ہے تو تحجد اور دعائیں دعا بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی طاقت ہم نے دعا ایسا ہی بنائی ہوئی ہے فرد نماز کے بعد مولی صاحب رٹے رٹائے جملے بولتے ہیں ہم پیچھے امین کہتے ہیں دعا وہ ہے جو آپ تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر بولتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اللہ کے سامنے روو اچھا اگر اگر تمہیں رونا نہیں آتا نا تو رونے کی شکل بنا لو چوتھی چیز بتاتے ہیں وَالَّذِينَ يُقُولُونَ رَبَّنَ اسْرِفْ عَنَّا عَضَابَ جَهَنَّمْ اِنَّا عَضَابَهَا كَانَ غَرَامَا اللہ آپ پہی کپا کٹ دے وگا سپرے نہ کرو پانی نہ لاؤ کھا دنا دیو اب بہے گوئی بھی پا دیو اللہ آپ پہی کٹ دے وگا لے جی مولانا صاحب کیاں گل نہ کریں دیو بلکہ دی پانی تے کھا تے سپرے تو بغیر بھی کاشا ہوئی تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ڈرو مجھ سے اس جہنم کے عذاب سے اور اس سب بچاؤ کا راستہ اختیار کرو پانچویں بات کیا ہے وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا بہت عالی چیز ہے معیشت کو ایکانومی کو بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ میرے خاص بندے وہ ہیں دوکھ اللہ نے دنیا کا بھی بیچ میں ڈالا اللہ والے دنیا کو نہیں دیکھتے اللہ والے چٹائیوں پر سوتے ہیں اللہ والے بادشاہوں سے نہیں ملتے ہیں اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے اللہ والے کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں رے سب سے بڑے اللہ والے تو نبی ہیں اللہ نے فیرون کے پاس بھیجا مثل اسلام کو اور کائنات کی افضل ترین ہستی اللہ کے بعد میرے نبی ہیں ابو جہل کے پاس بھیجا تو یہاں ان کی معیشت کو بتایا جا رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جتنا ہم نے ان کو دیا ہے اس سے بڑھ کر خرچ نہیں کرز کرزیں اٹھا لیے شادی آگئی اس پر مجھے بتا رہا تھا ساتھی کہ ایک آدمی نے اپنے بچے کی شادی کی تو چالیس لاکھ کے آتش بازی چھوڑی یہ اللہ اس سے منع کر رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جو ایسے نام و نام چالیس لاکھ روپے کو آگ لگا دی اس چالیس لاکھ روپے پر کتنے غریب بچیوں کی شادیاں ہو جاتے ہیں کتنے مریضوں کا علاج ہو جاتے ہیں وَلَمْ يَقْتُرُوْا دوسری بات بہت ہے کہ جتنا دیا ہے اس سے اوپر نہیں جاتے ہیں کہ کرزوں میں چلے جائیں ایکانومی برباد ہوگی اور وَلَمْ يَقْتُرُوْا اور جتنا دیا ہے اس سے کم بھی خرچ نہیں کرتے کنجوس نہیں ہوتے بخیل نہیں ہوتے لالچی نہیں ہوتے یہ چیز بھی ایکانومی کو ہٹ کرتی ہے کہ بس جوڑتے جاؤ اور اس کو آگے بڑھاؤ نہیں اس کو آگے دو نہیں تو اللہ تعالیٰ پر قربان جاؤں اس نے خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اللہ والا وہ سمجھا جاتا ہے جس کو دنیا کی خبری کوئی نہ ہو اور اللہ والا وہ ہوتا ہے جو بس مسلحے پر بیٹھا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں ان کی ایکانومی کو بتا رہا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں کربار کرتے ہیں وہ تجارت کرتے ہیں وہ ذراعت کرتے ہیں وہ حکومت کرتے ہیں ابو بکر سے بڑھ کے اللہ والا کون ہوگا خلفائے عربہ سے بڑھ کے اللہ والا کون ہوگا تو وہ اپنے خرش کو بیلنس کرتے ہیں کل پر سنگی ایک ساتھی بات کر رہا تھا صحابہ صفحہ تو چٹائیوں پہ بھوکے لٹے رہتے تھے یہ شروع کی باتیں ہیں عبد الرحمن بن آف ٹاپ ٹین صحابہ میں ہیں ٹاپ ٹین صحابہ میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی چار بیویوں کو جو ایک بٹا آٹھ ملا وہ اٹھالیس ہزار دینار تھے تو آج کے لحاظ سے وہ بارہ ارب روپے بنتا ہے جس آدمی کا ایک بٹا آٹھ بارہ ارب ہو تو پورا کتنا ہوگا اور دس ہزار بکریاں ایک ہزار اونٹ ایک ہزار گھوڑے اور شام اراک مصر حجاز میں زمین جیدادیں باغات یہ تو پھر اللہ والی کوئی نہیں اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یہ ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی عبد الرمان بن عوف جنتی اور ابو بیدہ بن جرہ جنتی سعد بن ابو وقاس جنتی اور سید بن عزید جنتی یہ سب بڑے چار تو ایسی حکمران ہیں خلفاء ہیں اور حضرت زبیر کے ایک ہزار غلام تھے جو ان کی کھیتی باڑی اور تجارت کو سمال دیتے اور حضرت طلحہ کے ایک ایمپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بحری جہاز چلتے تھے سعد بن ابو وقاس کا وہ مدینہ کی جنوب کی طرح وادی عقیق ہے جو آج کے زمانے کا ڈیفینس کہہ لیں وہاں ان کا سرخ پتھر سے بنا ہوا محل تھا تو چونکہ پوری صیرت ہمارے سامنے نہیں تو بس وہ ایک ہی چیز دیکھتے ہیں کہ بھر جی اللہ والے تو پھٹے کپڑے ہوتے ہیں اللہ والے تو کسی سے ملتے ہی نہیں اللہ والوں تو ستو پھانگ کے زندگی گزار لیتے ہیں جب اللہ نے صحابہ کو مال دیا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اپنی بیوی نائلہ کے لیے میں نے چادر خریدی ہے تین سو دینار میں تین سو دینار میں جو ساڑھے سات کروڑ روپیہ بنتا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اسے پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی تو ہم بیش میں دنیا کو نکال نہیں سکتے یہ بڑی غلط تعویر ہے اسلام کی اس کے بعد کیا ہے ان کی صفت تین کٹھی ہوئے تائیں ہیں چھ سات آٹھ اب میں آپ کو پانچ بتا چکا ہوں توازو آجزی اور برائی کا جواب اچھائی اور راتوں کو اٹھ کے بندگی اور اپنے کاروبار زندگی میں اعتدال اور بیلنس بیلنس آف اکانومی تب ہوگا جب اخراجات کو کنٹرول کیا جائے گا ایک آدمی مجھے ملنے آیا تو کہنے گا یہ اتنے کروڑ کی گھڑی ہے اور ہمیں پاس گھڑیوں کا ڈھیر ہے کروڑوں روپے ہر ہر گھڑی کی قیمت کروڑوں روپے ہے یہ تو نادانی کی بات ہے نہ کہ کوئی فخر کی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تین صفتیں کٹھی بیان فرمائیں وہ کیا ہیں والذین لا يدعون معاللہ الہا آخر جو توحید کا جام پیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو اس کا شریف نہیں ٹھہراتا دوسرا کیا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ جو ہمارے اداکے میں خاص صور پر جو قتل کی دشمنیاں ہیں اور اپر پنجاب میں جو قتل کی دشمنیاں ہیں گجرہ والا کے اردگرد گجرات کے اردگرد خاندانوں کے خاندان تباہ ہوگی اور ایسی سرحت اور بروچستان کے قبیلوں کے قبیلے تباہ ہوگئے اور نمازی پانچ وقت کے اور میرا اللہ کہتا ہے جو کسی کو قتل نہیں کرتا سوائے حق ہے حق ہے کوئی زانی پکڑا جاتا ہے اور شادی شدہ ہے اور چار گواہ اس پہ لگ جاتا ہے ہم اس کو قتل کرو اور کوئی جنگ ہے کفر اور اسلام کی جب سامنے آئے لڑائی کرنے والا اسے قتل کرو لیکن جیسے آج کل ہمارا ماحول ہے قتل بھائیو اللہ کہہ رہا ہے جو میرے بندے ہیں نا وہ کسی کو ناجائز قتل نہیں کرتے تیسرا کہہ فرمائے وَلَا يَزْنُون زِنَا نہیں کرتے زِنَا کیسے پھیلتا ہے بے حیائی سے جو چند دن پہلے میں نے بات کی تھی تو کچھ لوگوں نے برا منع ہے باقی تو اکثر میں سپٹ کیا ہے زِنَا بے حیائی سے پھیلتا ہے اللہ کہتا قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ عَبَصَارِهِمْ وَيَحْفَضُوا فُرُوجَهُمْ ایمان والوں سے میرے معبوب کہو کہ آنکھیں نیچی رکھیں اور زِنَا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں سیم آیت وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُوا مِنْ عَبَصَارِهِنَّ وَيَحْفَضَنَ فُرُوجَهُنَّ اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے آپ کو اس فہاشی اور بدکاری سے بچائیں انسان جذبات کا پتلا ہے اس کے سامنے جب بے حیائی ہوگی تو وہ یقیناً اس کے غلط جذبات اُبریں گی اس لئے میں میرے اللہ نے میرے نبی نے ہمیں ایک پاکیزہ اور حیاء والی شریعت عطا فرمائی اور اللہ کا فضل ہے امت کے اندر کئیں حیاء چھپا ہوا ضرور ہے خاص طور پر میں اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا جو شادی کرنے کے بعد بھی الگ عورتیں رکھی ہوتی ہیں اللہ کی قسم میں بڑے دکھ اور شرم کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کوئی میں ہٹ نہیں کر رہا ہوں کہ میرے بھائی جو شادی کر کے بھی اور عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اس سے بھی گری ہوئی بات ہے میری بہنیں جو شادی کے بعد بھی غیر مردوں سے تعلق رکھتی ہیں یہ ہے ہمارے معاشرے میں اللہ اس سے ہمیں بچائے تو پھر آگے اللہ کہتا ہے اگر تم نے یہ کام کیا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اگر تم یہ تینوں کام کرو گے زنا کرو گے قتل کرو گے شرک کرو گے بہت بڑا گناہ ملے گا بہت بڑا عذاب ہوگا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَ اور ہمیشہ اس میں رہنا پڑے گا لیکن اِلَّا مَنْ تَعْبَا سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی وَآمَنَا اور ایمان لیا وَعَمِلَ صَالِحَا اور اس نے اچھے عمل اختیار کیے اب آگے خوش قبری سننا اللہ یہ نہیں کر رہا اللہ ان کو معاف کر دے گا اللہ کیا رفع اولائے کہ يُبَدْدِلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمَ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آئے آئے اگر تم توبہ کر لوگے نا ایمان لیا ہوگے اچھے عمل کروگے تو میں صرف تمہیں معاف نہیں کروں گا تمہاری برائیاں مٹا کے وہاں نیکیاں لکھ دوں گا وَا قُرْبَانَ مَرِ مَوْلَا تو معاف نہیں کروں گا معاف بھی کروں گا اور تمہارے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دوں گا یا اللہ ایسا کیوں کروگے اس لیے کہ میں غفور الرحیم ہوں تو من تابع وعمل صالحا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابَ آگے اللہ نے بتایا کہ توبہ کرنے والا ہے کون جو توبہ کرنے کے بعد اپنے عمل کو بدلتا ہے اچھا کرتا ہے یہ ہے صحیح توبہ کرنے والا لیکن ایک خوشخبری سنا دو مثل ایک آدم کی توبہ کر کے توڑ دیتا ہے چند دن پہلے ایک نوجوان کا فون تھا رو رو اس نے دھاڑے ماری کہ جی توبہ کرتا ہوں پھر پندرہ دن بار ٹوٹ جاتی ہے پھر توبہ کرتا ہوں پھر پندرہ دن بار ٹوٹ جاتی ہے میں نے کہا توبہ کرتا ہوں کہتا جی کرتا ہوں میں نے کہا معاف ہے وہ انسان نہیں جی سے خطا نہ ہو وہ انسان نہیں جو بھولے نہیں تو میرے اللہ نے توبہ کی کوئی لیمٹ نہیں رکھی نہ عدد نہ عمر بھائی تو ساٹھ سال کا ہو گیا ہے تجھے حکومہ جب اکستان ریٹائر کرتی ہے ہم بھی تیری توبہ قبول نہیں کریں گے یا بھائی تو تین دفعہ کر چکا ہے گناہ اب ہم تیری توبہ قبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَو بَلْغَذُّنُ بَقَانَاًا السَّمَا سُمَّا سُمَّسْتَقْفَرْتَ مِنْغَفَرْتُ لَقَوَلَا عُبَالِ میرے بندے میں اتنا بڑا رحم کرنے والا ہوں تمہیں ایک عورت یا ایک مرد اتنے گناہ کرو کہ زمین پہ رکھتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر تمہیں ساری معاف کر ہمارا اللہ بڑا پیارا اللہ ہے اچھا نومی صفت کیا ہے ان کی وَالَّذِينَ لَا يَشَهْدُونَ الزُّورُ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامَا اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ جہاں گندی محفل ہو اور شرابی کی محفل چل رہی ہے یا کوئی ناچگانی کی محفل چل رہی ہے یا کہیں یہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے برائی ہو رہی ہے کسی کو ظلم ہو رہا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہوتے چھپ کر کے دائیں بائیں سے نکل جاتے ہیں دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اچھا اس میں ایک بڑی اور خوبصور بات ہے مَرُّوا کِرَامَا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامَا میں دیکھوں گا شراب پی رہے ہیں بچے تو میں کہیں بدبخت نامراد زلیل کمینے شرابیں پی رہے ہیں چرس بیچ رہے ہیں یا چرس پی رہے ہیں میرا عیت معاملہ ہوگا لیکن مَرُّوا کِرَامَا جب وہ کسی غلط محفل کو دیکھتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں یعنی اپنا دامن بھی بچاتے ہیں اور جو برائی کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی حقیر نہیں سمجھتے میں اپنے دیندار طبقے کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں کہ غلط روحوں پر چلنے والوں کو حقیر نہ جانے ان سے نفرت نہ کریں ان سے پیار کریں یا میرا طلب میں اپنے گاؤں میں ہوں طلمبہ تین کلومیٹر ہے ڈھائی سو طوافے ہیں ان کو صرف بیٹی کہنے پر ان کی زندگی کیا سے کیا ہوگی کچھ ان کا وظیفہ لگایا تھا تو ان کی زندگی کیا سے کیا ہوگی تو بھائی کسی کو حقیر نہ جانو کسی سے نفرت نہ کرو چاہے کوئی غیر مسلم ہے چاہے کوئی مسلم ہے لیکن تمہارے عقائد کی خلاف ہے یا تمہارا جھگڑا ہے تمہیں لڑائی ہے یا وہ زانی ہے شرابی ہے جواری ہے نفرت نہ کرو نفرت نہ کرو اور دسمی ہو گئی وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا كَوَاللَّذِينَ لَا ذُكِّرُوا بِعَایَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَقِرُوا عَلَيْهَا سُمَّمْ وَهُمْ يَعْنَا جب ان کے سامنے اللہ کی بات آتی ہے تو سننے سے انگار نہیں کرتے یعنی آنکھیں باندھا نہیں کرتے کان باندھا نہیں کرتے کہ جیسے اندھے اور بہرے پر چیز پیش کرو تو اسے پتہ نہیں لے گا تو میرے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کے سامنے میری بات آتی ہے میرا قرآن آتا ہے میرے نبی کا فرمان آتا ہے تو اندھے بہرے نہیں ہوئے بلکہ غور کر کے سنتے ہیں غور کر کے سنتے ہیں تو اللہ ایک ان کی صفح یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو تاثر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بدلتے ہیں اور اپنے گناہوں پر باقی نہیں رہتے بلکہ اپنے آپ کو توبہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے پھر جب توبہ ٹوٹ جائے پھر روز ہو کے توبہ کرتے ہیں گیارہ بارویں صفت کیا ہے سبحان اللہ وہ آجیوہ اللہ والوں کو تو بیوی بچوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتے اللہ والے والوں کے گھروں میں تو فاقے ہوتے ہیں رب یہ اللہ والوں کی بات بتا رہا ہوں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَوَرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ عَعْيٌّا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا سُبْحَانَ اللَّهِ جو کہتا ہے یا اللہ ہمیں ہمارے عزواج یا نبیویاں ہماری اولادیں ایسی دے جو آنکھوں کی تھندک بن جائیں اور ہمیں متقین کا سردار بنا امام بنا اپنی وجاہت مانگتے ہیں وجاہت اچھا تین لفظ ہیں دینے کے لیکن دینوں کے مطلب الگ الگ ہیں کہ میں نے آپ کو ایک چیز دی کلم دیا لیکن آپ کو مالک نہیں بنایا واپس لے سکتا پھر واپس کرو میں آپ کو گاڑی دیتا ہوں تو میں آعطا کا مطلب ہے کہ میں واپس نہیں لوں گا یہ تمہاری پکی ملک ہو گئی واہبہ میں تمہیں وہ چیز دوں گا جو تیرے خواب و خیال میں بھی نہیں ہو گئی تیرے تصور سے بھی بالاتر ہو گئی کیا مانگتے ہیں اللہ والے یا اللہ میری بیوی ایسی ہو اتنی اچھی ہو کہ میرے تصور سے بھی بالاتر ہو میری اولاد ایسی ہو اتنی نیک ہو اتنی صلاحیت والے ہوں کہ میری تصور سے بھی بالاتر ہوں اللہ ہمیں یہ دعا سکھا رہا ہے یہ نہیں کہا کہ مانگو آتے نا کہہ رہا ہے حبلنا یا اللہ ہمارے گمان سے بھی اوپر کر کے بیوی اور بچے دے اور ہمیں دنیا میں وجاہت دے عزت دے اس کا مانگنا انسانی حقوق میں شامل ہے ہاں ایسی وجاہت اور ایسی شہرت جس کے پیچھے شیطانی حقام ہو وہ حرام ہے اور نہ عزت نفس تو ہر انسان کو پیاری ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قررت آئیون آنکھیں تھنڈی ہو اس سے بڑی تعبیر پورے کلام عرب میں نہیں ہے اندر کی خوشی کی آنکھیں تھنڈی ہو جانا اس کا الٹا محاورہ ہے اسقط اللہ عینق اللہ تیری آنکھیں گرم کرے یعنی تجھے تکلیف دیکھنی پڑے اللہ تیری آنکھیں تھنڈی کرے یعنی تمہیں سکھ دیکھو تم سکھ دیکھو اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے یہ ہیں وہ جن کو صبر کے بدل جنت کے بڑے گھر ملیں گے جس میں گوڈ آف آنر ان کو پیش کیا جائے گا سلام کیا جائے گا خالدین فیہ اس میں ہمیشہ رہیں گے حسنت مستقر و مقام جو ہمیشہ کے لئے خوبصورت رہے گا اس کا حسن بڑھتا رہے گا اور تمہارا بھی قیام کبھی نہ ختم ہوگا میری بات تھوڑی لمبی ہوگئی آفی چاہتا ہوں میرے دوستو اللہ کے واسطے جو کام کرو اللہ کے بندے بن کے کرو سیاست کرنی ہے اللہ کے بندے بن کے کرو تیارت کرنی ہے اللہ کے بندے بن کے کرو ملازمت کرنی ہے اللہ کے بندے بن کرو زراد کرنی ہے اللہ کے بندے بن کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان بارہ صفات کا عمل کرنا ولو رب کو بھی السلام